اسلام علیکم دوستو دوستو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ریاست کا قدر بدل دینے کی شروعات ہو چکی ہے کیونکہ پاکستان کے تمام معاملات پر ان ملٹی نشلس کمپنی کا کنٹرول ہو جائے گا اور اس کا جنرل منیجرز ہی فیصلہ کرے گا کنٹری منیجرز فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کا وزیراعظم کون ہوگا اور کون سی پاولیسیز کو عمل درامت کروانا ہے اور پاکستان کا اس طرح اقتدار اعلیٰ کا تصور نا پہت ہو جائے گا جس طرح افریقہ کے ممالک میں غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیز کے جو سی اوز ہوتے ہیں وہ ان ممالک کے سیاسی کردار کا فیصلہ کرتے ہیں کارپوریٹ ایکٹری کلچر فارمنگ حقیقت میں اس ریاست کے وجود کے خاتمے کو تیز کر دینے کا عمل ہے اس طرح جنوبی پنجاب میں قائم ستائیس سو پچاس اکڑ کے ایک فارم میں جس میں ساڑھے تین ہزار خاندان مدتوں سے رہائش اختیار کی ہوئے تھے کوئی جبری طور پر بے دخل کر دیا گیا اور اس زمین کو رقبے کو کارپوریٹ فارم بنا دیا گیا اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں تین سو مستقل مزدور کام کرتے ہیں اور مزید پانچ سو افراد کو سیزنل یعنی عارضی طور پر ان کو رکھا گیا ہے اور بقایا ہزاروں کی تعداد میں کسانوں کو یہاں بے دخل کر دیا گیا ایسا ہی عمل افریقہ کے ممالک میں بھی ہوتا رہا ہے جہاں پروڈیوز کو گارنٹڈ کیا جاتا ہے کہ سرمایہ کار اپنے ملک میں اس پروڈیکٹ کو لے جائے گا مقامی ملک اپنی ضرورت کے لیے وہ پروڈیکشن اپنی پیزوار نہیں رکھ سکے گا اگر یہی شرائط یہاں بھی لگو کر دی گئی یا وہ ابھی تو کیونکہ وہ معاہدہ بھی سامنے نہیں آیا تو کوئی بھی کسان اپنی گندب لے کر نہیں جا سکے گا اور دوسری طرف سبز انقلاب ذری سبز انقلاب جسے کارپریٹ شیکٹر کے طرز پر استوار کیا جا چکا ہے پر تعریف ہوتا ہے سین کے ڈونگرے بجائے جا رہے ہیں اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اب سو بلین کی سرمایہ کاری آنے والی ہے اس سے پاکستان کی دہی علاقوں میں معاشی انقلاب برپا ہو جائے گا اور یہ کہا جاتا ہے اس سے پاکستان میں خوشہ لیا جائے گی پاکستان غزائی قلت کا شکار نہیں ہوگا تو یہ تو تصویر کا ایک وہ روخ ہے اور دوسرا روخ وہ جسے آپ سے چھپایا جا رہا ہے خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے کارپریٹ شیکٹر پر استوار یہ ذریعی اصلاحات یعنی اپنے اندر خوفناک حقائق اور سچائیاں چھپائے ہوئے ایک ایسی قیامت خیض منظر پیش کرتا ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے جس سے پاکستان کی ستر فیصد آبادی جو دہی لاکھوں میں رہتی ہے جن کا گزر بسر زراد کے شعبے پر ہے الیمینیٹ ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہی ہے اور مستقبل میں ان کی سسکیاں اور آہیں آج مجھے سنائی دے رہی ہیں اور آنے والی تکالیف اور قرب کی شدت کو بھی میں محسوس کر پا رہا ہوں جس سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ خوفناک بہران پیدا ہونے والا ہے سب سے بڑا مسئلہ وہ تو یہ ہے کہ اس کارپریٹ سیکٹر کے لیے زمین کی ہولڈنگ پر کوئی حد مقرر نہیں پاکستان کے سارے ذری رقموں کو اپنے قبضے میں لے سکتی ہے کیونکہ کارپریٹ سیکٹر کو اپنے وسیط تر رقموں پر کاشتکاری انتہائی جدید سائنسی انداز کی بنیاد پر اس نے کرنی ہے تو وہ فی ایکڑ اس کی کوشش ہوگی کہ فی ایکڑ پیداوار زیادہ سے زیادہ حاصل کریں اور اس کے مقابلے میں کسان یا چھوٹا ذمہ دار جو کچھ ایکڑوں کا مالک ہے اپنی فصل پر سے گندم زیادہ سے زیادہ سولہ سو کلو سے زیادہ وہ نہیں دیکھ سکے گا اور دوسری طرف کارپریٹ سیکٹر پر ذری رقموں سے پیداوار چھ ہزار کلو سے بھی زیادہ ہوگی اور اس پر انویسٹر کی کاشت روایتی کسانوں کے اخراجات سے بہت کم ہوگی اور منڈیاں بھی پھر ان کے زیر تسلط ہوں گی جب کسان کو اس سے اخراجات بھی پورے ہوتے نظر نہیں آئیں گے اور وہ اونے پنے اپنے رقمے انہی کارپریٹ سیکٹر کو فروخت کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ کسان مالدار کمپنیوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے ان کا مقابلہ کرنے کی انکدر سکت نہیں ہوگی اس سے پاکستان کی ویروزگاری میں پھر اضافہ بھی ہوگا اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ان غیر ملکی کمپنیز کو اپنی پیداوار پر مکمل کنٹرول حاصل ہوگا وہ چاہے تو نوے فیصد پیداوار یہاں سے اپنے ملک میں یا کسی ایسے ملک میں ایکسپورٹ کر سکتے ہی جہاں سے اس کو زیادہ منافع اثر ہو اور وہ وہاں سے ڈالر لے کر اپنے ملک منتقل بھی کر سکیں اس طرح پاکستان کے پاس تو محض دس فیصد خوراک ہی رہ جائے گی جو پچیس کروڑ عوام کی ضروریات کے لیے ناکافی ثابت ہوگی اور یوں خوراک کا بھی بہران ہوگا کیونکہ کاشکاری کے لیے زمین نہ ہوگی اور حکومت کو انہی انویسٹرز کے سامنے گرگرہ نہ ہوگا اور اس کے علاوہ فارن انویسٹرز پر کوئی بڑا ٹیکس بھی آئیت نہیں کیا گیا اور ویسے بھی اس سودے بیازی میں ہمیں تو دو فریقین نظر آتے ہیں ایک پارٹ آنر جو ہے وہ پخستان آرمی ہے اور دوسرا پارٹ آنر وہ غیر ملکی سرمایہ کر رہے ہیں جن کی جہاں کی عوام یا دھرتی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے لیکن کسان اور یا عوام اس پوری سودے بازی میں ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں اس لیے جو مسائب جنم لیں گے اس سے عوام ہی بھگ دیں گے کارپیٹ سیکٹر پر استوار اس ذریع سسٹم سے جو ہے پیدوار میں کتنا حصہ پاک آرمی کو ملے گا کتنا حصہ غیر ملکی سرمایہ کر لے جائیں گے اس پر بھی وضاحت نہیں کی گئی ابھی تک لیکن شنید یہ ہے کارپیٹ سیکٹر پر منافع سو فیصد غیر ملکی حاصل کریں گے اور اس میں سے کچھ میلین ڈالرز وہ ہے وہ آرمی کو بھی مل جائے گا اور غیر ملکی سرمایہ کر کس کبھی بھی ایک پیسہ ایک دھیلہ بھی پاکستانی بینک میں نہیں رکھوائے گا اور یہ توقع کہ اس خطیر رقم سے پاکستان کی ایکنومکس یا معاشد پر ایک مصبت اثرات ملتب ہوں گے یہ محس خام خیالی مجھے نظر آتی ہے یہ ان دو فری قیرم کے درمیان جو مہدے ہوئے ہیں اس میں یہ قراز بھی ہے کہ اس ذریع زمین پر کوئی ٹیکس آئیت نہیں ہوگا کیونکہ اس زمن میں پھر ایک خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ کورپیٹ اگریکلچر فارمنگ جسے سی اے ایف کے میں کہا جاتا ہے اس کی ایبریویشن ہے اس میں اس بات کا بھی توجہ نہیں کیا گیا کون سی فصل کاش کرنی ہے اس کا فیصلہ بھی انہی سرمایہ کارونیں کرنا ہے کیونکہ جس فصل کی ان کے ملک کو ضرورت ہے یا عالمی منڈیوں میں جس کی ضرورت ہوگی وہ جس کے دام ان کو بہتر مل سکیں گے وہی فصل وہ کاش کریں گے اور مجھے ایسا محسوس کیوں ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک بدترین غزائی قلت کا شکار ہونے کو ہے ویسے بھی پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پہلے ہی پیدا بار کافی نہ تھی اس پر کورپیٹ اگریکلچر فارم سسٹم پاکستان کی غزائی قلت کو پورا کرنے کے لیے کار نہیں پائے گا اور پاکستان میں ایک بہران نہیں نہیں ایک خوفناک بہران پیدا ہوگا ایک غیر ملکی تحقیقتی جنسی ہے میپل کروکٹ کی تحقیقتی رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے ان بدقسمت پندرہ ممالک میں شامل ہیں جس میں مستقبل قریب میں خوراک کا سخت بہران ہوگا اور اس کے علاوہ ایک اور خطرہ ذریع رقبوں پر پانی کی سطح پھر کم ہونا بھی ہے کیونکہ پاکستان میں ایک سو بیس سال پرانا نہری نظام آج کے تقاضوں کے ہم آنگ نہیں ہو سکتا اس لئے ٹوور کے ذریعے یہ کام لیا جاتا ہے اور جس سے زیر زمین پانی کی سطح اہستہ اہستہ کم ہوتی جا رہی ہے اور جہاں پچاس یا ساٹھ چالیس پچاس فٹ پر پانی مل جاتا تھا اب وہ دو دو سو فٹ پانی نہیں مل پا رہا اور ان رقموں پر جب پانی جب کاشتکاری ہوگی تو پھر آپ کی پانی کی سطح بہت کم ہو جائے گی اس لئے نہروں کے بغیر ذریع رقم سرمایہ کاروں کے حوالے کرنے کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ پانی کی سطح کو آپ نے کم کروانا ہے اور اس سے پانی کا بھی بہران پھر پیدا ہوگا ہے یہ علاقوں میں تو نیشنل سکیورٹی کی ایشوز بھی اس کے علاوہ ہیں کہ اس یہ ایک اہم ایشو بھی ہے کہ جس سے داخلی اور خارجی سطح پر آپ کو مزید چیلنجز کا سامنا ہوگا پاکستانی حکومت نے ان فارمز کی حفاظت کے لیے ایک فورس قیم کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے جس میں تقریباً ایک لاکھ جو لوگ ہیں وہ بھرتی کیے جائیں گے جس پر دو بلین ڈالرز کے اخراجات ہر سال برداش کرنے ہوگے اور وہ کمپنی اپنے لیے الگ سے ایک بڑی فورس قیم کرے گی پھر ان حالات میں جب پاکستان کی افق پر خطرات کے بادل منڈا رہے ہیں اور اس پر سیکیورٹی کے نام پر لجی فورس بنانا کون سی تارش بندی ہے اتنی بڑی فورس کی موجودگی میں اگر مستقبل میں وہ وہاں کوئی بھی مسئلہ ترپیش ہوا تو اس سے نپٹنا آسان نہیں ہوگا اس طرح پاکستان کے لیے یہ فارمینگ ایک سیکیورٹی رسک بھی ہے کارپیٹ ٹیکنک کلچر فارمینگ میں کام کرنے والے ذریع مزدوروں کو لیبر راز کے تحت حقوق حاصل نہیں ہیں ذریع مزدوروں کو کے متعلق سب معاملات تائے کرنے کا اختیار کارپیٹ سیکٹر کی منیجمنٹ پر کے پاس ہوگا اور اب وہ کب کس وقت اسے نوکلی سے ٹھڑا مار کے باہر نکال دیتے ہیں کیونکہ نہ اس مزدور کے پاس کوئی اپیر ہوگی نہ کوئی دلیل ہوگی اور نہ ہی اسے وکیر ہوگا تو اس طرح یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ کارپیٹ ایکریکلچر فارمینگ پاکستان میں جس جو جس طرح تحسین و تعریف کے ڈونگرے بجائے جا رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ایک آنے والے حالات میں یہ پاکستان میں ایک خوف رہت بہران پیدا ہونے والا ہے پاکستان اگرچہ خود بہت بڑے مسائل کا شکار ہے لیکن اس کے نتیجے میں یہ عمل پاکستان کے لیے محلق ثابت ہوگا پاکستان کی ریاست تو شاید قائم رہے لیکن شاید عوام الیمیلیٹ ہو جائے اور خصوصاً کسان بے زمین ہاری اور چھوٹے ذمہ دار مجھے الیمیلیٹ ہوتے ہوئے رضا رہی ہیں لمحہ فکریہ ہے سوچئے گا مصر